پاکستان کا فیٹ اوف کے گریلسٹ سے نکلنے کا قوی امکان پاکستان نے فیٹ اوف کے ایکشن پلان کے تمام 34 نکات پر عمل درامت مکمل کر لیا روان برز پاکستان کے گریلسٹ سے نکلنے کا قوی امکان ہے جرمی میں آج سے 17 جون کے دوران فیٹ اوف کا اجلاس ہوگا جس میں پاکستان کو دیئے گئے دو ایکشن پلان کے 34 نکات پر عمل درامت کی رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا لوڈ شیرڈنگ کے ستائے کراچی والوں کو بجلی کا نیا جھٹکا دینے کی تیاری کراچی کو بجلی فرہم کرنے والے دارے کے الیکٹرک کی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست قسمات آج نیشنل الیکٹرک پاور ریگلر ایتھارٹی کرے گا منظوری کے صورت میں کے الیکٹرک سارپین پر 10 ارب 93 کروڑ روپے کا بوجھ منتقل ہو سکتا ہے جنوری سے مارچ کے ایجسمنٹ میں کے الیکٹرک نے فی یونٹ 4 روپے 52 پیس سے اضافہ مانگا ہے اگر ہم نے پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو آئی ایم ایف معاہدہ نہیں کرے گا وزیر خزانہ مختاع اسماعیل نے کہا کہ فیول ایجسمنٹ چارجز جون میں لگیں گے تو ایسا بھی لائے گا کہ اللہ معاف کرے اگر ہم نے قیمتیں نہ بڑھائیں تو آئی ایم ایف ہم سے معاہدہ نہیں کرے گا اگر جولائی تک پیٹرول اور ڈیزل پر سبسیڈی ختم نہ کی تو ملک دیوالیا ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی گیس کے محکمے میں بھی خسارے کا سامنا ہے کہا کہ پیٹرول پر 19 روپے اور ڈیزل پر 53 روپے کی سبسیڈی دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سری لنکا میں بہت سبسیڈیز دے رہے گئی اور وہ آج دیوالیا ہو گیا آج وہ مہنگا پیٹرول اور ڈیزل خرید رہے ہیں کہا کہ بجنلی کا سرکلر ڈیڈ مزید بڑھا تو نظام بیٹھ جائے گا کوئلہ کے انٹرنیشنل قیمت 20 سال سے 50 ڈالر سے زائد نہیں تھی اب کوئلہ کے انٹرنیشنل قیمت 300 ڈالر سے زائد ہے اگر جولائی تک پیٹرول اور ڈیزل پر سبسیڈی ختم نہ کی گئی تو ملک دیوالیا ہو جائے گا پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ دیوال میں پیش نہ ہو سکا گزشتہ روز 6 گھنٹے تاخیر سے شروع ہونے والا پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس ہنگامہ رائے کے باعث 1 گھنٹے التوا کے بعد دوبارہ شروع ہوا سپیکر پرویز علاہی نے اتا طاہر کو اسمبلی سے باہر جانے کا حکم سنا دیا اتا طاہر چلے گئے تو سپیکر پرویز علاہی نے آئی جو اور چیف سیکیٹری کو اسمبلی میں بنانے کی روننگ دی کہا کہ دونوں نہیں آئیں گے تو بجٹ پیش نہیں ہوگا جس کے بعد اجلاس آئی دوپہر ایک بے تک ملتوی کر دیا گیا سپیکر کا کہنا تھا کہ حکومت کی آئی جی چیف اور چیف سیکیٹری کو ایوان میں بلانے کی ہمت نہیں ہو رہی پچھلے بجٹ کے وقت آئی جی چیف سیکیٹری ایوان میں موجود رہتے تھے مزیراعالہ پنجاب حمدہ شہباز نے کہا کہ پچھلے تین مہینوں سے تماشا چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ چار مرتبہ اجلاس بلائے گا اور چند سیکیٹ میں اسے ملتوی کر دیا گیا کہا کہ صوبے کے بڑا کروڑ عوام اسے انتظار میں تھے کہ آج بجٹ ان کے لیے پیش کیا جائے گا انہوں نے کہا ڈیپری سپیکر پر جان لے وہاں ہمراہ کروانے والے شخص کے آگے ہم آئی جی اور چیف سیکیٹری کو کیوں پیش کریں ان کا مالی سال دوزر بائیس اور تیس کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا نئے مالی سال کے بجٹ کا کل حجم سولہ سو ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان بجٹ میں سلانہ ترقیت اس کے مقلے تین سو بیس ارب روپے سے زائد مختص کیا گئے کراچی کے لیے دو سو پچاس مزید بسوں کی خریداری کے لیے رقم مختص کی جائے گی بجٹ میں کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا خیبر پختوں خان حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں سولہ اور پینشن میں پندرہ فیصد اضافے کا اعلان کر دیا گریٹ چھے سے سولہ تک پولیس شہدہ پیکج کو بڑھا دیا گیا کے پی سملی میں صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے ایک ہزار تین سو باتی سر روپے کا بجٹ پیش کیا ترانویں روپے کی غیر ملکی امداد بھی بجٹ میں شامل کی گئی سہت کے بجٹ میں پچپن ارب کا اضافہ کیا گیا ہمیں پتہ ہے کہ ہر ہفتے ہر ویکنڈ پہ جاتا کدھر ہے حکم لیتا ہے وہ جا کے اسے حمزہ سے اور مریم سے کہ وہ بیٹھ کے اور ہلکوں ہلکا بندیاں کی جا رہی ہیں کہ نون لیگ جیتے ہیں یہ پوری پلاننگ ان کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ صاف اور شفاف الیکشن یہ کبھی جیتے ہی نہیں ہیں بلے کو پٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے یہ ان کے امریکہ کے غلام ان کی جرد نہیں ہیں کہ جو ہم نے شروع بات کی تھی روح سے سسا تیل خریدنے کے لیے ان کی جرد نہیں ہے وہ تیل خریدنے امران خان نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر حمزہ اور مریم سے احکامات لیتے ہیں ہر ہفتے ہلکا بندی پر بات ہوتی ہے انہوں نے کہا یہ حکومت جمہورت کے لیے نہیں اپنے کیس ختم کروائے نہیں ہے انہوں نے نیپ ختم کر دی ایف آئی اے پر اپنے لوگ لگا دی ہے بلے کو دودھ کی حفاظت پر بٹھا دیا گیا حکومت کو بزدل کرا دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی وجہ سے حکومت کی روح سے تیل خریدنے کی جرد نہیں بھارت تیل کے ساتھ ہتھیار بھی روح سے لے رہا ہے لیکن غلاموں کو اجازت نہیں یہ وہ کریں گے جس کا حکم امریکہ سے آئے گا ملک کے مختلف علاقوں میں آج آندھی اور بارش کی پیش گوئی محکمہ موسمیات نے مختلف علاقوں میں آج آندھی اور بارش کی پیش گوئی کر دی جنوبی پنجاب بلائی کے پی اور گرگر بلتستان میں آندھی اور بارش ہو سکتی ہے بلوچستان میں تیز بارش کے بعد پہاڑی ندی نالے بھر گئے نشیبی علاقے زیرہ آبانے سے رابطہ سڑکیں متاثر ہوئیں اسلام آباد میں ایک بار پھر کرونا پھیلنے لگا وفاقی دار حکومات اسلام آباد میں کرونا پھیلنے لگا جہاں مصبت کیسز کی شرعہ 2.1 فیصد تک پہنچ گئی گزشتہ 24 گھنٹے میں اسلام آباد میں کرونا کے 1236 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 26 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ملک بھر میں گزشتہ روز کرونا کے 11.934 ٹیسٹ کیے گئے مصبت کیسز کی شرعہ 0.79 فیصد ریپارڈ کی گئی